آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہینا نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے ہینا کس زبان کا لفظ ہے ہینا کے معنی کیا ہے ہینا نام کا مطلب کیا ہے ہینا میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہیں ہینا انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں ہینا ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے ہینا اردو میں کیسے لکھا جائے گا ہینا اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہینا عربی زبان کا لفظ ہے ہینا کے معنی اور ہینا نام کا مطلب ہے مہندی مہندی کا پودا مہندی کی پتیاں مہندی کا فول ہینا میں تین حروف ہیں ہے نون الف یہ انگلیش میں ہینا لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں ہینا لکھا ہوا ہے ہینا اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں ہینا لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں لف کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح ہینا لکھا ہوا آ جائے گا ہینا لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں ہینا لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک ہے نمبر دو نون نمبر تین یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے ہی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہچی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں یہاں پر ہے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے نون اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے علیف یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھے کیا لکھا ہے اور یہ کیا لکھا نون اور اسی میں یہ جوڑ دیا علیف تو یہ کیا ہو گیا ہی نا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ